بسم اللہ الرحمن الرحیم شام کے وقت کچھا پیاز استعمال کرنے سے پخار ہو جاتا ہے ایک ہی سانس میں پانی پینے سے میدے میں زخم ہو جاتی ہیں بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے اگر پیٹ میں مروڑیں اٹھنے لگیں تو ایک چٹکی کالا نمک ادرک پر لگا کر چاٹنے سے پیٹ کے مروڑ ختم ہو جاتے ہیں بندگوبی کھانے سے مٹاپہ کم ہو جاتا ہے خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسل دینے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے چکندر کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے دھنیا دماغ اور دل کو طاقت پہنچاتا ہے شلجم بدن کی کمزوریاں دور کرتا ہے اور خوشک کھانسی میں بے حد مفید ہے اگر عورت شہد ارک گلاب میں ملا کر چہرے پر لگا لے تو رنگ دودھ جیسا گورا ہو جائے گا اور چہرہ جوان نظر آئے گا پودینہ کھانے سے بھوک بڑھ جاتی ہے دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں نہائیت مضبوط ہوتی ہیں سر میں درد ہو یا چکر آئیں تو سفید زیرہ مو میں ڈال لو درد ختم ہو جائے گا جو عورتیں ہفتے میں مٹاپا ختم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ املی کا شربت پی لیا کریں صبح نہار مو دو گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے دودھ کی نسبت دہی جلدی حضم ہوتی ہے قبض اور بدحضمی میں دہی نہائیت مفید ہے اور آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کیا کرو زیتون کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں جو لوگ سیب کا جوس پی لیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے جن عورتوں کو بچہ پیدا ہونے والا ہو انہیں اجوائن کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بنتا ہے پانچ عورت کو نہار مو ٹوماٹر بار بار کھلاو تین ماہ کے اندر حمل ظاہر ہو جائے گا کہوہ بنا کر پینے سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو دماغ تیز ہو جائے گا صبح جب تمہاری آنکھ کھلے تو فوراں خجور کھا لیا کرو اس سے میدہ ٹھیک رہتا ہے پالسے کا شربت پینے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے شملہ مرچ دل کے لیے نہائیت مفید ہے اور یہ کیلوریز جلاتی ہے بچوں کو بوتلیں بسکٹ اور بزاری چیزیں کھلانے کے بعد شکوا مت کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا صبح کے وقت تھوڑی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے موسیقی 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 موسیقی